یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جیسے ہم نے سنا ہے کہ علماء اہل سنت سے بدمذہبوں کی کتاب ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے تو اسی کی تعلق سے سوال ہے کہ ہمیں ایسائیوں کی کتاب جس کے ٹاپکس یہ ہوتے ہیں کہ ہاو ٹو گروہ ریج ہاو ٹو گروہ بزنس انویسمنٹ کی کتابیں ہوتی ہیں سٹاک مارکٹ کی کتابیں ہوتی ہیں یا ایسی میکزین نیوز فیپر جو ہمیں کاروبار میں کیسے سفل ہونا ہے اور کاروبار کی جانکاریاں دیتے ہیں تو ایسی کتابیں پڑھنا کیسا کیونکہ یہ کافیروں کی لکھی ہوتی ہے تو جب وہ کوئی ریفرنس اگر دیں تو وہ کفریہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ سب کتابیں پڑھنے کا مقصد اگر دین کی خدمت کرنا ہو تو ایسی کتابیں پڑھنا کیسا اور کیونکہ ہم عوام میں سے ہیں تو ہمیں کفریہ چیزوں کی جانکاری زیادہ نہیں ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کسی ٹاپک کے اوپر لکھی گئی بک ہے بیزنس سے ہٹ کر کسی ٹاپک پر سیلز پر ہے مارکٹنگ پر ہے کوڈنگ پر ہے یا دوسری کسی چیز پر لکھی گئی بک سے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی اسی رکاوٹ والی بات نہیں ہے یعنی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا شریعت میں اس کی کوئی رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ نہیں علم جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے حضور نے فرمایا کہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بندے کا کوئی چیز کھو جاتی ہے کھونے کے بعد اس کو جب وہ اچانک کئی اور سے ملے تو وہ اسے اپنا حق سمجھ کر ہی واپس لیتا کہہ رہے یہ تو میری ہی چیز تھی کھو گئی تھی تو واپس میرے پاس سے آگئی اس کو میرے ہی پاس ہونا چاہیئے تھا اسی طریقے سے آپ کو کہیں سے اگر کوئی ایسا علم ملتا ہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو جس میں خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیئے دنیا کے معاملے میں اور باقی آپ کے فائدے من ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے اسے اپنانے میں اس کو لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی تو اگر اس بک سے ظاہرے کے فائدہ ہوتا ہو کہ لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں اس کے اندر کہ اپنا ایکسپیرینس بھی بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اس سے آنے والے کے لیے نصیت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتا یا اس کو کامیابی نہیں حاصل ہوتی اس صورت میں بھی اس کو تجربہ ضرور حاصل ہوتا ہے جو اس کے اگلوں کے آنے والوں کے لیے کامیابی کا راستہ بن سکتا ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر اس بک سے فائدہ ہے واقعی میں اور اس میں کوئی دین نیا دین سکھانے والی ہے دین سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں ہے وہ ایک دنیا کی بات ہے بزنس کی بات ہے یا موٹیویشن ہے کہ ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے بندہ موٹیویٹ ہو جائے گا پڑھنے کے بعد اس کو کوئی تجربہ مل جائے گا تو اس کو پڑھا جا سکتا اور لیکن یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی اس کے جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے یہ کہ اس کی ایک حیبٹ ہے ریڈنگ کرنے کی اور باقی ضروری کام چھوڑ کے وہ اس میں حیبٹ یا پھر اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی بک چاہیے اور اس نے کوئی بک اٹھائے اور پڑھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے اس سے دو خرابیاں ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں پھر اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کے ویے ایسے کسی صحیح راہ پر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ صرف ٹائم کٹنے کے لیے بک پڑھ رہا ہے دوسری نقصان اس سے ہی ہوگا کہ اس کو بک پڑھنے کے بعد بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یا پھر اس کا وہ وقت برباد ہے حاصل ہو کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں مل پائے گا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ایسے علم سے بچا کہ جو نفع نہ دے تو ایسا علم کے جو آپ کے نفع کا ہی نہ ہو اس کے ایک ایسا سمجھ لیں کہ کسی بندے کو شوق ہوا کہ چلو روکٹ سائنس کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیتا ہے ایک ہی جو اگدل کلام نے جو کتاب لکھی ہے اگر کوئی ایسی روکٹ بنانے رہا تو اس کو پڑھ لیتا ہے اب بندے نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کری اس کو ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے اب اس کی فیلڈ بھی روکٹ سائنس نہیں یہ اس کے بارے میں جانتا کچھ نہیں اور پڑھ بھی لے گا تو کر کچھ نہیں پائے گا نہ اس کے اندر کوئی اس کے جوب کی نہ کوئی ویکنسی والی کوئی بات نہ اس پیلڈ میں اس کو جانا نہ یہ اس پیلڈ کے لیے تو اب اس کے لیے یہ روکٹ سائنس کی کتاب پڑھنا صرف اپنے ٹائم کو بربادی کرنا ہے اگرچہ نولیج گین ہوگی لیکن یہ علم اس کو نفع نہیں دے گا تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر کتاب ہے جس کو پڑھا جا سکتا اور اس کو آگے لائف میں اس کے کام کی ہیں تک تو سمجھ کی بات ہے صرف نولیج گین کرنے کے لیے ایسی کتاب پڑھنا کہ جو نولیج بھی آپ کو گین ہونے کے بعد فائدہ ہی نہ دیں یا روکٹ بنانا آت ہو جائے گا لیکن آپ بنانے سکتے نہ آپ کو پرمیشن ہوگی کہ اب روکٹ کو لانچ کر دو یا ایسا کچھ بھی اس فیلڈ میں تو اس کو فائدہ نہیں اگزامپل کے طور پر پائلیٹ بننے کی کتاب کسی نے اٹھائی کہ چلو پائلیٹ بنتے اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے نہ اس کی فیلڈ ہے نہ اس کا راستہ ہے نہ وہ پائلیٹ بن سکتا نہ اسے کوئی ہوای جاز اڑانے دے گا تو اب یہ نولیج تو لے سکتا ہے کہ یہ ایسے 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 اڑاتے ہیں یہ چیزیں امرجنسی میں دھیان رکھنے والی ہوتی ہیں پوری بک پڑھے گا مشکل سے مشکل چار سے چھے مہین چیزیں اس کی یاد رہیں گے پھر بول جائے گا لیکن یہ یاد رکھنے کے بعد بھی اس علم کا کہیں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو ان دو مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بک پڑھنی ہے جو موٹیویٹ کرے آپ کو یا بزنس پرپس کے آئیڈیاز کے اوپر ہو یا دوسری چیز لیکن اگر اس کو آپ اپلائی کر سکیں تب تو اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے ورنہ ایسی چیزیں جو اپلائی کی نہیں جا سکتی ہے صرف اور صرف اپنے وقت کو برباد کرنا ہے اس کو علم حاصل کر کے بھی کوئی انٹیلیجنڈ آپ بن نہیں سکتے نہ آپ سے کوئی اس کے سوال پوچھے گا اپنی ذہنیت کے اندر بندہ اپنا آپ کو قابل سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے یہ بھی پتا چل گیا وہ بھی پتا چل گیا حالانکہ کام اس کو وہ چیز ہوگا کچھ آنا نہیں ہے تو اگر بزنس آئیڈیاز کے اوپر ہیں تو بہتر ہے اس کے اندر آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کسی چیز کو سیل کرنے کے مارکٹنگ کے یا بزنس بڑھانے کے یا کلائنٹ ہینڈل کرنے کے کسٹومر کو ڈیل کرنے کے اس سے اس کو آئیڈیا ملے گا اپنے بزنس کا تو وہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے تو ایسی کتاب ہے کہ جو زندگی میں کچھ آپ کو فائدہ دے پڑھ کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے رول ریگولیشن کو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں اور لائف کو آگے بڑھانے میں اس کا فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں بہتر ہے پھر اس کو پڑھا جائے فال تو ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ اور فقط تفریح ٹائم پاس کے لیے پھر بیکارے کتابیں پڑھنا کیونکہ اس سے حاصل اس کو کچھ ہوگا نہیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو کتاب آپ کو پڑھنی ہے آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے